سینئر ادھکارہ فضیلہ قاضی نے شکوا کیا ہے کہ صدارتی ایوارڈ کے لیے ان کی فائل پانچ سال سے پڑی ہوئی ہے لیکن ایوارڈ دینے والوں کو وہ نظر نہیں آتی کوئی اور نظر آ جاتا ہے فضیلہ قاضی نے حال ہی میں شوہر کیسر نظامانی کے ہمراہ حسنہ منعہ میں شرکت کی جہاں دونوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی ایک سوال کے جواب میں دونوں ادھکاروں نے ریاستی ایوارڈ کے طریقے کار پر شکوا بھی کیا ساتھ ہی کیسر نظامانی نے ریاست اور حکومت کا ایوارڈ دینے پر شکریہ بھی ادا کیا پرگرام کے دوران بات کرتے ہوئے کیسر نظامانی نے بتایا کہ انہیں اس وقت صدارتی ایوارڈ دیا گیا جب ہر کسی کو ایوارڈ نہیں ملتا تھا اور صرف کام کی بدولت ہی فنکاروں کو ایوارڈ ملتے تھے کیسر نظامانی کا کہنا تھا کہ انہیں ان کے کام خاندان اور دیکھنے والے لوگوں کی محبت کی وجہ سے ایوارڈ ملا اور ساتھ ہی انہوں نے ریاست پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اسی بات پر فضیلہ قاضی نے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدارتی ایوارڈ حاصل کرنا یا ملنا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اور ایسے ایوارڈ پر فخر بھی کیا جاتا ہے انہوں نے تنظیہ انداز میں کہا کہ شکر ہے کہ ان کے شوہر کو ایسے وقت میں ایوارڈ ملا جب ایسے ویسے لوگوں کو ایوارڈ نہیں مل رہا تھا اداکارہ نے مزید انکشاف کیا کہ صدارتی ایوارڈ کے لیے ان کی فائل بھی پچھلے پاس سال سے وہی پڑی ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ ٹی وی چینل سمیت مختلف عورات صدارتی ایوارڈ سمیت دیگر ریاستی ایوارڈ کے لیے سفارش دیتے ہیں اسی لیے ایسے ایوارڈ کے لیے فائلیں بنتی ہیں فضیلہ قاضی نے تنظیہ انداز میں شکوا کیا کہ ایوارڈ دینے والوں اور سفارش کرنے والوں کو وہ نظر نہیں آتی ہیں کوئی دوسرا نظر آ جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ کیابنٹ ڈیویجن میں نہ جانے کون لوگ بیٹے ہیں جنہیں کام کرنے والے نظر نہیں آتے لیکن انہیں نہ جانے کوئی اور اور کون کون نظر آ جاتا ہے